ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ گامیابی پاتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اسے کبھی کچھ نہ شپاؤ جو تم پر اعتبار کرتے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو پرنا کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گما دے خاموشی عالم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے نفرت دل کا پاگل پن ہے جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس سے ایسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہی اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے جب تمہاری مشکلات حد سے پٹھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہیں رکھتا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ گنا لینا محبت ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں ہرگز مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ میں ہی کیوں نہ دیا جائے جو آدمی لخلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت کھرانے سے تعلق رکھتے ہو جس نے تجھے تیرے عیب بتا ہے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں میں جاتی ہیں انسان باہت ایسی پخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری لوا بارگاہِ الہی میں قبول ہو چکی ہے جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو اس سے تمہاری قوت برداشت پڑھے گی اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دکھی نہیں رہو گے جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی کو صاف کرتی ہیں ایسے ہی استغفار رخ سے گناہوں کو دھوتا ہے خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زندت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا